زید پٹیل صاحب پر ایک سوال کے جواب میں تفسرہ کیا تھا کہ ان سے متعلق کچھ منحجی ملاحظات ہیں اس کے بعد آئی پلس پر ایک آدھ نام لکھے ہوئے ہیں فلاں فلاں صاحبان نے آپ کے خلاب بہت غلط اسلوب پر مشتمل گفتگو کی تھی لوگ کثرت کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ منحجی ملاحظات پر جو اشارہ کیا گیا تھا اس کی تفصیل کیا ہے دیکھئے مجھے بھی کم سے کم چالیس پچاس جگہوں سے کم از کم احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ سوالات آ چکے ہیں کہ آپ نے منحجی ملاحظات کی بات کہہ کر کے اجمالی گفتگو کی تھی اس کی تفصیل آنی چاہیے تو پہلے تم میں اس بات کی سراحت کر دوں کہ اسلاف امت کا اور سلفی منحج کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کبھی کبھار تفصیلی ملاحظات کے وجہے اجمالی ملاحظات ذکر کیے جاتے ہیں اور اجمالی ملاحظات پر ہی اعتماد کر کے ان لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لی جاتی ہے جن پر اجمالی ملاحظات کی بات کہی گئی ہے تو یہ منحج کے خلاف نہیں ہے ملاحظات کبھی اجمالی ہوتے ہیں کبھی تفصیلی ہوتے ہیں میں اس موضوع میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن کسرس سے یہ سوالات آ رہے ہیں اور آج یہاں پر بھی کسی نے یہ پوچھ لیا ہے تو میں اس کا صرف ان چیزوں کا جواب دوں گا جن چیزوں کا تعلق منحجی ملاحظات سے ہے یہاں پر بات کی گئی ہے کہ فلا فلا نے آئی پلس ٹی وی پر آپ کے خلاف کچھ چیزیں نشر کی یا کچھ گفتگو کی تو جو چیزیں گفتگو کی ہیں جو چیزیں نشر کی ہیں ان کے اسلوب کو دیکھ کر کے ہمیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے اندر کتنا ظرف ہے یا ان کی کیا اوقات ہے یا ان کے اندر کتنی منحجی گرست ہے کہ ایک عالم کسی غیر عالم پر منحجی ملاحظات کی بات کرے تو غیر عالم کو چھوڑ کر کے عالم کے اوپر غلط انداز کا اسلوب اور غلط انداز کی زبان اختیار کی جائے یہ خود منحج کے خلاف ہے تو منحج کے سلسلے میں یا ملاحظات کے سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ملاحظات اسلاف امت کبھی کبھار اجمالی بھی ذکر کرتے تھے اور کبھی تفصیلی بھی ذکر کرتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ زید پٹیل صاحب پر کون سے منحجی ملاحظات ہیں جن کی جانب میں نے اشارہ کیا تھا اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں میرے ذہن میں کچھ چیزیں اگر ہیں تو میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں بنیادی طور سے اس بات کو سمجھ لیں کہ آئی پلس وہ ٹی وی چینل ہے جس نے عموماً برادرز اور غیر علماء کو متعارف کرانے کا کام کیا ہے ماضی میں کسرت کے ساتھ اس پر غیر علماء اور اسی طریقے سے برادرز آتے رہے ہیں ان کے پروگرام کیے جاتے رہے ہیں ایسے اس انداز کی تنقیدیں ہیں جو تنقیدیں سلفی منحج کی بنیاد پر کی جانی چاہیے ایک اسی میں سے اورنگاباد کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں جن کو آئی پلس نے متعارف کرایا اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں منحجی خلل اس حد تک ہے کہ جماعت اسلامی کی فکر سے واضح طریقے سے متاثر نظر آتے ہیں تو غیر علماء اور برادرز کو غیر علماء وعزین کو متعارف کرانے میں آئی پلس کا ایک بڑا کردار رہا ہے یہ پہلا منحجی ملاحظہ ہے اور اسی طریقے سے اس میں ہمیں اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسا اپیسوڈ یا ایسی ریکارڈنگ جو آئی پلس نے پیش کی ہو جس کے اندر ردود پائے جاتے ہوں نہیں عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کی گئی ہو ایسے اپیسوڈ جس کے اندر کسی باطل فکر پر کھل کر کے رد کیا گیا ہو اس طرح کے اپیسوڈ نا کے برابر ہیں جبکہ انسان کا دعوتی پلیٹ فارم جو ہے اس میں جہاں ایک جانب شریعت اسلامیہ کے مسائل کی وضاحت یعنی امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا جانا چاہیے وہیں دوسری جانب نہیں عن المنکر کے فریضے کو بھی پوری دیانتداری سے اختیار کیا جانا چاہیے تو نہیں عن المنکر کا تقریبا فقدان ہے اس چینل سے اسی طریقے سے علماء سلف کا اور بہت سارے بڑے علماء کا بلکہ میں سراحت کے ساتھ کہوں غالباً شیخ سالم الطویل حفظہ اللہ ہیں جو کی کوئت کے بڑے علماء میں سے ہیں وہ انہوں نے اس بات کی سراحت ایک جگہ پر کی ہے کہ ملحدوں اور ایکس مسلم یا اس طرح کے لوگ جو اسلامی بنیادوں پر شبہات پیدا کرتے ہیں ان کے شبہات کو جب تک کوئی ازتراری کیفیت پیدا نہ ہو جائے جب تک ان کے شبہات کو عوام کے سامنے لانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم شبہ کا اور ان کے اعتراضات کا جواب کما حق ہوں نہیں دے سکے تو سننے والی عوام کے اندر اسلام کے بارے میں وہی شبہات بیٹھ جاتے ہیں اس وجہ سے جہاں ناگزیر ہو وہی پر ان سے ڈیبیٹ یا ان کے شبہات کا جواب دینے کا کام کیا جانا چاہیے ہر ہر چیز کو اٹھا کر کے اپیسوڈز بنا کر کے اور ڈیبیٹ کی شکل میں نشر کرنا اور عوام میں اس کو عام کر دینا یہ در حقیقت خطرے سے خالی نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور منحج سلف کے پیروی کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے زید پٹیل صاحب پر ایک ملاحظہ یہ بھی ہے میں آگے مزید نام نہیں لینا چاہوں گا ایک ملاحظہ یہ بھی ہے کہ مفتی یاسر ندیم واجدی جو کی غالباً کینیڈا میں ہیں اور ایکس مسلم سے وہ اپنے چینل کے ذریعے ڈیبیٹ کرتے ہیں زید پٹیل صاحب ان کے چینل پر اکثر نظر آتے رہے ہیں اور زید پٹیل صاحب کی موجودگی والے ڈیبیٹ میں صوفیہ کی تعریف پر مشتمل نعد بھی گنگنائی گئی ہے اور اس کے اندر غلط انداز کی چیزیں اور صوفیہ کی تعریف موجود ہے اسی طریقے سے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ زید پٹیل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی مناظرات ایکس مسلم سے وہ کرتے ہیں وہ مفتی یاسر ندیم واجدی کے مشورے سے کرتے ہیں اور مفتی یاسر ندیم واجدی کہتے ہیں کہ میں جو بھی ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کرتا ہوں ان کی تیاری قاسم نانوتوی کے ذریعے سے فائدہ اٹھا کر کے ان کی کتابوں کے ذریعے کرتا ہوں اب آپ سوچیں قاسم نانوتوی منہجی لحاظ سے کیا ہیں ان کا مسلک کیا ہے ان پر کیا ملاحظات ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر کے ایک صوفی وحدت الوجودی اگر کوئی ڈیبیٹ کر رہا ہے یاسر ندیم واجدی خود وحدت الوجودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عوم اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے ہوا ہر جگہ موجود ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے ان سے فائدہ اٹھا کر کے ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کے بارے میں زید پٹیل ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں اسی طریقے سے پٹیل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ہمارا کلمہ توحید ہمارا کلمہ توحید متحد کرتا ہے یونائٹ کرتا ہے اور اسی اتحاد کی بنیاد پر ہم سب مل کر کے ملحدوں سے مباحثہ اور ڈیبیٹ کرتے ہیں ذرا سا یہاں پر اس بات کی سراحت میں چاہوں گا کہ لا غالبہ الا اللہ لا حاکمہ الا اللہ کلمہ توحید کی جو باطل شروحات اخوار المسلمین یا اسی طریقے سے صوفی حضرات نے پیش کی ہے کلمہ توحید کی باطل جو تفسیرات پیش کرتے ہیں ان باطل تفسیرات کے باوجود مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کلمہ کی بنیاد پر آپس میں یونائٹ اور متحد ہو سکتے ہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے حقیقت یہ ہے کہ کلمہ توحید کے بارے میں شرح و تفسیر پر اگر باریکی کے ساتھ غور و تدبر کیا جائے تو صرف کلمہ توحید کے غلط معانی اور غلط تعبیرات کی بنیاد پر پورے کے پورے باطل مسالک اور اہل کلام کے مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں یاسب ندیم واجدی زید پٹیل کے سامنے پٹیل صاحب کے سامنے رافضہ یعنی شیعوں کی تعریف کرتے ہیں قبر پرستوں کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ان ڈیبیٹس کے ذریعے ایکس مسلم کے بارے میں جو ڈیبیٹس چلتے ہیں اس کے ذریعے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو سب کی تعریف کرنا ان پر کوئی ملاحظات ذکر نہ کرنا قبر پرستوں کے بارے میں تعریف کر کے نکل جانا رافضہ کے بارے میں تعریف کر کے نکل جانا اور ہمارے افراد کا ہمارے احباب کا وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے ان چیزوں کو سننا اور مسکراتے رہنا یہ کس بات کا اشارہ دیتا ہے اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ اکھے اسی طریقے سے پٹیل صاحب یاسر واجدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے تمام مسلمانوں کی جانب سے کون سا بڑا کام کیا ہے جو فرض کفایہ ہے جس بڑے کام میں وہ صوفیہ کی تعریف کرتے ہیں اپنے وحدت الوجود کے عقیدے کی سراحت کرتے ہیں اپنے دوسرے ڈیبیٹس میں یا اپنے ویڈیوز میں یہی ریاستر ندیم واجدی صاحب اگر ان کے ویڈیوز کھگا لے جائیں تو اس میں یہ چیزیں مل جائیں گی کسرت کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ کہتے ہیں ندیم واجدی صاحب کی اسماع و صفات کا معنی اگر ہم نہ سمجھ سکیں تو اپنی عقل کے ذریعے اس کا معانہ اخذ کر سکتے ہیں اسماع و صفات کا معنی اللہ رب العالمین کے اسماع و صفات کا معنی مثلاً مثال بھی بیان کرتے ہیں مثلاً ہاتھ سے مراد ہم تعید اور طاقت لے سکتے ہیں اگر ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے وجہ سے مراد توجہ لی جا سکتی ہے اس انداز کے عقائد ان کے ان کے اپنے چینل پر موجود ہیں ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ عوم اور اللہ ایک ہی چیز ہیں دونوں کی صفتیں ایک ہی ہیں دونوں ایک ہی صفت کے حامل ہیں جیسے ہوا ہر جگہ موجود ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے اور اللہ رب العالمین کو عیشور یا کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے یہ سب قصد جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہی وحدت الوجود ہے جو مفتی یاسر ندیم واجدی کے عقیدے میں واضح طریقے سے نظر آتا ہے مفتی صاحب ڈاکٹر اسرار احمد جیسے صوفی اور وحدت الوجودی کی تعریف کرتے ہیں جو ڈاکٹر اسرار علماء عرب اور اسی طریقے سے عرب حکام کی تکفیر کرتے ہیں اور رافضہ اور ایران کی تعریف کے پل بانتے ہیں ان کے بارے میں مفتی یاسر ندیم واجدی کہتے ہیں کہ میں ان سے بہت متاثر ہوں اور ان کو اپنے لئے اپنا اسوہ سمجھتا ہوں اسی طریقے سے یاسر ندیم واجدی صاحب طالبان کی سید قطب کی اور اس طرح کے لوگوں کی بھرپور تعیید کرتے ہیں اور ان کی فکر سے اپنے آپ کو متاثر بتاتے ہیں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا اس بات کو اپنے اوپر نہ لیا جائے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ غور و تدبر کیا جائے اللہ حب العالمین نے ہمارے کندھوں پر منحج سلف کی نشروعشاعت کی ذمہ داری ڈالی ہے اس وجہ سے سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سامنے رکھا جائے اور اس پر غور و تدبر کیا جائے کیا اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ مفتی یاسر ندیم واجدی اور ان کے ان غلط افکار یا ان ڈیبیٹس میں جو غلط چیزیں آئیں ہیں ان چیزوں پر مشتمل ان کی تردید پر مشتمل آئی پلس ٹی وی کوئی اپیسوڈ چلا سکتا ہے ان کی تردید میں یاسر ندیم واجدی کے غلط وحدت الوجودی اور صوفی عقائد کی تردید میں یا ان کی شخصیت پر چھوڑ دیں عمومی لحاظ سے اس انداز کے عقائد کی تردید پر جو عقائد یاسر ندیم واجدی کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی تردید پر کوئی مستقل اپیسوڈ بنا کر کے نشر کر سکتا ہے یہ اصل میں شریعت اسلامیہ کا بنیادی مسئلہ ہے جہاں ہم کو اسلام کی نشر و اشاعت کا حکم دیا گیا ہے وہیں منکرات کی تردید کا بھی حکم